موسیقی سٹارٹ وی ڈی نیم آف اللہ ویڈ 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 مرسیفل سٹوٹنٹ آسلام علیکم تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیولز آف بائیلوجی کل آرگنائزیشن کہ ہم نے اگر لائف کو پڑھنا ہے تو لائف کن کن لیول میں سے کن کن مرائل میں سے گزرتی ہے ہمارے پاس پوری دنیا ہے تو دنیا کیسے بنی ہے دنیا میں پہلے جاندار ہیں کون سے ان کی لیولز ہیں کیسے یہ پوری دنیا ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بائیلوجی کل آرگنائزیشن ہوتی کیا ہے بائیلوجی کل کا تو آپ کو مطلب پتہ ہے بائیلوجی کل کا مطلب ہے سٹیڈی آف لائف آرگنائزیشن کا مطلب ہے ایٹ ڈیفرنٹ لیولز سٹیڈی آف لائف ایٹ ڈیفرنٹ لیولز کہ ڈیفرنٹ لیولز پہ جو ہم لائف کو سٹیڈی کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں بائیلوجی کل آرگنائزیشن تمام لیونگ آرگنائزیشن میں ایک سبسٹانس موجود ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پروٹو پلاز پروٹو پلاز پروٹو پلاز میں ایک ہائیلی کمپلیکس سبسٹانس ہے جو تقریباً تمام لیونگ آرگنائزیشن کے اندر موجود ہوتا ہے یہ ایک فلیو ٹائپ کا سبسٹانس ہے اس کے اندر تمام جو لیونگ آرگنائزیشن کی آرگنائزیشن ہوں گئی وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ لیولز کون کون سے آتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس لیول ہے نا وہ آتا ہے سب اٹامک اینڈ اٹامک لیول اٹامک لیول تو بیسیکلی سب سے سمالیسٹ یونٹ ہوتی ہے سب اٹامک لیول جو ایٹم سے بھی سمال پارٹیکل ہوتے ہیں سب اٹامک اینڈ اٹامک لیول سب اٹامک میں اب ہمارے پاس کیا آجائیں گے جو ایٹم میں فردر ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہوگئے الیکٹرون پروٹان اینڈ نیوٹرون اس کے علاوہ الیکٹرون پروٹان نیوٹرون کے علاوہ اور بھی بہت سارے سبسان ہوتے ہیں جو ایٹم میں موجود ہوتے ہیں لیکن میجر جو ایٹم کا پارٹ ہوتا ہے نا وہ ان تین پر امیشنا مل ہوتا ہے جو ایٹم پروٹان نیوٹرون ایٹم کہیں جگہ پہ فریلی فارم میں پائے جاتے ہیں لیکن موسٹلی ایٹم کمبائنڈ فارم میں پائے جاتے ہیں ایٹم کمبائنڈ ہوکے ایک مولیکیول بنا دیتے ہیں اور یہ لائف کا دوسرے لیول سٹارٹ ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مولیکیولر لیول ایٹم کمبائنڈ ایٹم مل جاتے ہیں اور ایک الگ لیول بان جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں مولیکیولر لیول اب اس کی اگزیمپل کیا ہے اس کی اگزیمپل ہمارے پاس ہے ایسٹو ہو گیا او ٹو ہو گیا اینڈ ٹو ہو گیا اکسیجن ایٹروجن نیٹروجن یہ سب مولیکیولر فارم میں پائے جاتے ہیں ہم موسٹلی یہ فری فارم میں نہیں پائے جاتے ہیں اب مولیکیولر لیول کی سائز کے بیس پر دو ٹائپس ہیں ٹائپس ہم سائز کی بیس پر دیکھتے ہیں کہ سائز کی بیس میں کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے مولیکیولر لیولی سے بات ہے ایس ٹو کا سائز کم ہوگا او ٹو کا بھی کم ہی ہوگا اس کے علاوہ سٹارچ ہو گئی پروٹین ہو گئی وہ بھی مولیکیولر ہیں ان کا سائز بڑا ہوگا اس میں دو ٹائپس ہیں سب سے پہلے جو ٹائپس ہیں اسے ہم کہتے ہیں مائیکرو مولیکیولز مائیکرو مولیکیولز وہ والے مولیکیولز ہوتے ہیں ہیونگ سمال مولیکیولر ویٹ جن کا مولیکیولر ویٹ سمال ہو چھوٹا ہو انہیں ہم کہتے ہیں مائیکرو مولیکیول اس کی اگزیمپل میں ہمارے پاس اوپر بھی بتایا ہے اس کی اگزیمپل میں یہ ہی آ جائیں گے ایس ٹو ہو گیا او ٹو ہو گیا این ٹو ہو گیا یہ سارے ہمارے پاس مائیکرو مولیکیولز ہیں اب دوسری ٹائپس کی طرف ہم جاتے ہیں جو بڑے مولیکیولز ہیں جیسے دوسری ٹائپ میں مائیکرو مولیکیولز مائیکرو مولیکیولز مولیکیولز ہیمینگ ہیمینگ سمال مولیکیولر ویٹ تھا ان کا تو وہ میکرو مولیکیول ہیں ان کا مولیکیولر ویٹ آئی ہوگا آئی یا لارج ہم لے سکتے ہیں لارج مولیکیولر ویٹ اس کی ہم اگزمپل دیکھیں تو اگزمپل میں ہمارے پاس آ جائے گا سٹارچ ہو گیا پروٹین ہو گیا اب رہوائز کر دوں کہ ایٹم کمبائنہ کے مولیکیول بناتے ہیں اور مولیکیولز کا سائز دو قسم کو تویا ہے ایک سمال اور ایک لارج سمال کو ہم کے کہتے ہیں جن کا سمال مولیکیولر ویٹ ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس سیٹروجین اکسیٹ نیٹروجین ہوگے اور دوسری ٹائپس ہے ہمارے پاس میکرو مولیکیولز جو بڑے مولیکیولز ہوتا ہے جن کا مولیکیولر ویٹ بڑا ہوتا ہے جس میں بہت سارроде مولیکیولز پائی جاتے ہیں مثلا سٹارچ ہو گیا پروٹین ہو گیا یہ تو آن دی بیسز آف سائز تھی اگر ہم آن دی بیسز آف نیچر سٹیڈی کریں اس کی ٹائپ کو آن دی بیسز آف نیچر نیچر کی بیسز پہ بھی اس کی دو ٹائپس ہیں ایک ارگینک اور ان ارگینک ارگینک وہ ہوں گے جن کے اندر کاربن اور ایٹروجن ایٹم کمبائن ہو کے مجود ہوں گے ایک ہی ایٹم کے اندر یہ ایک ہی مولیکیول کے اندر دونوں کاربن بھی ہوگا اور ایٹروجن بھی ہوگا ارگینک مولیکیول جن کے اندر کاربن اور ایٹروجن دونوں کمبائنڈ فارم میں مجود ہوں گے اس میں اندر ہمارے پاس آجاتا ہے ایٹی پی ہو گیا یا ایڈی پی آجاتی ہے اس کی اگزمپل میں ایٹی پی ایڈی پی اے ایم پی یہ سارے اس میں آجاتی ہیں اور دوسری اس کی ٹائپس ہے ان ارگینک مولیکیول ان ارگینک مولیکیول ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جن میں کاربن اور ایٹروجن کمبائنڈ موجود نہیں ہوتے کاربن اور ایٹروجن ایک مولیکیول میں دونوں کاربن اور ایٹروجن موجود نہیں ہوتے جس کے اس کی اگزمپل میں آجاتا ہے وارٹر وارٹر میں آپ دیکھو ہیٹروجن ہے کاربن نہیں ہے دوسری اگزمپل دیکھیں تو کاربن دی ایکسائیڈ چیک کریں کاربن دی ایکسائیڈ میں کاربن ہے ہیٹروجن نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہیں ان ارگینک مولیکیول تو اب مولیکیول بھی آپس میں کمبائن ہوتے ہیں مولیکیول آپس میں کمبائن ہوکے ایک اور سٹیج پہ لے آتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں آرگینیلیز اور سیل لیولز تیسرا ہمارے پاس آجاتے ہیں آرگینیلیز اور سیل لیولز اب آرگینیلیز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو سب سیلولر سٹرکچر سیل کے اندر جو اور سٹرکچر موجود ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا پروٹو پلازم پروٹو پلازم ایک فلیوڈ ہوتا ہے اس کے اندر سیل کے اور بہت سارے سٹرکچر ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سب سیلولر سٹرکچر اور ان کا سپیسیفک فنکچن ہوتا ہے جیسے اب ہم مواد کرتے ہیں اگزیمپل اس کی دیکھیں مائٹو کونٹریہ تو مائٹو کونٹریہ ہمارے پاس پاور ہوس اپ سیل ہے یہ ہمیں کیا پروائیڈ کرتا ہے یہ ہمیں انرجی پروائیڈ کرتا ہے انہی فارم آف ایٹی پی ہر سیل کے اندر مائٹو کونٹریہ موجود ہوتا ہے یہ سارے فنکچن کو یہ کنٹرول کرتا ہے پاور ہوس اپ سیل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں انڈو پلازم ایک ریٹیکولم کی تو اس کا کیا کام ہے وہ ہمیں پروائیڈ سپورٹ ہر قسم کی سپورٹ ہمیں کو پروائیڈ کرتا ہے سیل کے اندر انڈو پلازم ایک ریٹیکولم اس کے علاوہ ہم بات کریں رائیبوزومز آرگنیلیز موجود ہوتی ہیں رائیبوزومز کا کیا کام ہے پروٹین سنسید ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی پروٹین بن رہی ہے وہ سب کی سب رائیبوزومز بنا رہے ہیں یہ سب سیل ویسٹرکچر اس کے علاوہ اور بھی بہت سار سٹرکچر ہوتا ہے جیسے نیوکلیس موجود ہے نیوکلیس بھی سیل کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے اس طرف اور بھی بہت ساری آرگنیلیز ہیں جو سیل کو کنٹرول کرتے ہیں اب جب آرگنیلیز کمبائن ہوئی پروٹوپلازم کے ساتھ تو ہمارے پاس کون سا لیبل بنا سیل سیل کی اب ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو سیل ہمارے پاس ہے بیسک سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائیف سیل کی ڈیفینیشن دیکھیں تو بیسک سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائیف سیل ہمارے پاس کئے سیل بیسک سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائیف اب سیل اور ایٹم میں آپ نے ڈیفرینس رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم کیا ایٹم سما لیس پارٹیکل ہے اور سیل جو ہے وہ بیسک پارٹیکل ہے بیسک سٹرکچرل انڈ فنکشنل یونٹ آف لائیف اب سیل کی بھی ہم ٹائپس دیکھیں تو سیل کی دو قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلے سیل کی ٹائپس آن ڈی بیسز آف سیل ہیں آن ڈی بیسز آف سیل سیل کی بیسز بے ہم دیکھیں تو دو قسم کی سیل ہمارے پاس موجود موجود ہیں یا یونی سیلولر یا ملٹی سیلولر ایک ہمارے پاس موجود ہیں یونی سیلولر اور دوسرے ہمارے پاس ہیں ملٹی سیلولر اب یونی سے ادھر دیکھ لیں یونی کا مطلب ہی ایک ہوتا ہے مطلب ان کے پاس سنگل سیل ہوگا ایسے آرگنیزم جن کے پاس سنگل سیل ہو یا ایسے سیل جن کے ایک ہی سیل پہ مجتمل ہو زیادہ سیل موجود نہ ہونے ہم کیا کہتے ہیں یونی سیلولر اس میں ہمارے پاس اگزمپل آ جاتی ہے بیکٹیریا اور سینو بیکٹیریا یہ ایک سیل پہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ملٹی سیلولر کی بات کریں تو ملٹی کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ ملٹی کہیں صحیح ہے ہمیں مور دین ون سیل ملٹی سیلولر جس میں ایک سے زیادہ سیل ہوں گے انہاں ارگنیزم کو ہم کیا کہتے ہیں ملٹی سیلولر جیسے ہمارے پاس دیکھ لیں آپ ہومن سیل ہومن کے اندر بہت سارے سیل موجود ہوتے ہیں ملٹی سیلولر سے کہتے ہیں ہم اس کی ٹائپ دیکھتے ہیں کہ ہم نیچر سیل کو کتنی ٹائپ سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہمارے پاس دیکھتے ہیں جسے ہمارے پاس دیکھتے ہیں پرو کریارٹس اور دوسری ہمارے پاس کون سی ہے یو کریارٹس پرو کریارٹس کے ہم بات کریں تو پرو کریارٹس بھی دو لفظ میں مجھے نمیل ہے سب سے پہلے ہے پرو پرو کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بی فور اور کریارٹس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے نیوٹلیز کہ نیوٹلیز سے پہلے اس کا سمبلی مطلب جب نیوٹلیز موجود نہیں تھا کہ نیوٹلیز سے پہلے جو آرگنیزم ہے یا جو آرگنیزم ہے جن کے اندر نیوٹلیز موجود نہیں ہے انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں پرو کریارٹس اس کی ایگزمپل میں آ جاتا ہے سائنو بیکٹیریا اب یو کریارٹس کی بات کریں تو یہ بھی دو لفظ میں مجتمع ہے سب سے پہلے یو یو کا مطلب ہمارے پاس ہے true اور کریارٹس کا مطلب وہی ہے ہمارے پاس نیوٹلیز تو آرگنیزم جن کے پاس true نیوٹلیز موجود ہو مطلب نیوٹلیز پریزنٹ ہے ہر ٹائم انہیں ہم کیا کہتے ہیں یو کریارٹس اس کی ایگزمپل میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیومن یا کوئی بھی اور اینیمل لے لیں تمام اینیملز میں نیوٹلیز موجود ہوتا ہے وہ یو کریارٹس ہوتے ہیں اب لائف کا ایک لیول چل رہے ہیں تو سیل بھی جب ملتے ہیں تو سیل بھی آگے مختلف قسم کی لیول بناتے ہیں سیل ہمارے پاس مل کے ایک اور لیول بناتے ہیں جیسے ہم نام دیتے ہیں ٹیشو لیول اب سیل ہارے قسم کی سیل نہیں مل سکتے وہ ہی سیل ڈیفرنٹ قسم کی سیل ہوں گے جن کا لیکن فنکشن سیم ہوگا ڈیفرنٹ ٹائپ آف سیل ہمارے پاس آگے آجاتا ہے ٹیشو لیول اب اس کے ہم ایک زیمپل میں دیکھتے ہیں کون کون سے ٹیشو آجاتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ سیل ہمارے پاس آگے آجاتا ہے ٹیشو لیول تو اس کے سب سے پہلے ہم انیمال ٹیشو کی بات کریں تو ہمارے پاس مسکولر ٹیشو آجاتے ہیں مسکولر ٹیشو مسکولر ٹیشو کام یہ کیسے کرتے ہیں مسکولر ٹیشو پروائیڈ سپورٹ سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں آر قسم کی آرگنزم کو تو اس کے بعد اب دوسرے ایک تو یہ اب ایک اور انیمال ٹیشو دیکھ دیتے ہیں دوسرا ہمارے پاس انیمال ٹیشو ہے ہے گلینڈولا ٹیشو گلینڈولا ٹیشو کو کیا کیا ہمیں ہمارے اندر جتنی سکریشن کا کام ہو رہے ہیں وہ سب کا سب گلینڈولا ٹیشو کا ہمیں ہے سکریشن یہ تو تھے اینیمل سوئل اب اگر ہم پلانٹ سیل کی بات کرنے کے پلانٹ ساہل میں کیسے پلانٹ ٹیشن ہمیں کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں تو مطلب پلانٹ کو کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں سب سے پہلے ہے دیل inspiring زیلم کا کیا مطلب ہے کنڈکشن آف وارٹر مطلب وہ رور سے وارٹر لیتا ہے اور تنے کے ذریعے پودے کے تمام پارٹس میں لیوز میں سٹیمز میں ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کنڈکشن آف وارٹر مطلب رور سے وارٹر لینا اور ہر پلانٹ کے پارٹ تک وارٹر پہنچانا کنڈکشن آف وارٹر دوسرا ہم بات کریں تو دوسرا ہمارے پاس آجاتا ہے پلانٹ ٹیشو میں فلائم یہ ہمارے پاس جو دونوں ٹیشو ہیں نا زیلم اور فلائم یہ ویسکولہ ٹیشو ہیں ان کے اندر ویسلز وجود ہوتی ہیں فلائم کی ہم بات کریں فلائم کا ہمارے پاس فنکشن کیا ہے فلائم کا فنکشن ہے ٹرانس لوکیشن آف منرلز محلی اب جتنی منرلز پلانٹ میں ٹرانس فر ہونے ہیں نا وہ سب کام کرنا ہے فلائم نے ٹرانس لوکیشن آف منرلز یہ تھا ہمارے پاس ٹیشو لیول اب بہت سارے ٹیشو بھی آپس میں کمبائن ہوتے ہیں بیالوجیکل لیول آگے چل رہے ہیں تو بہت سارے ٹیشو کمبائن ہو کے ہمارے پاس بناتے ہیں آرگن لیول آرگن لیول نام سے ہی پتے جالا ہے کہ آرگن اس میں مطلب بہت سارے ٹیشو مل کے ایک آرگن بنا دیں گے بہت سارے ٹیشو مل کے ٹیشو بھی وہی ملیں گے ڈیفرنٹ ٹیشو ہوں گے لیکن جن کا فنکشن سیم ہوگا ڈیفرنٹ فنکشن والے ٹیشو ہمارے پاس کمبائن نہیں ہو سکتے وہی ٹیشو وہی سیل کمبائن ہوں گے جن کا فنکشن سیم ہوگا اس میں ہمارے پاس اگزمپل میں اگر ہم دیکھیں کہ آرگن کون سا سٹمیج کی بات کریں اب سٹمیج میں ہمارے پاس دونوں ٹیشو موجود ہوتے ہیں مسکولا ٹیشو جو فوڈ کی مومن میں ہل کرتے ہیں اس کے علاوہ گلینولا ٹیشو موجود ہوتے ہیں جو سکریشن کرتے ہیں اس دعابan پلانٹس کی بات کریں پلانٹس میں کون سا آرگن ہوتے ہیں تو پلانٹس میں ہمارے پاس روٹ ایک آرگن ہے اس کے اندر ٹیشو ہوتے ہیں جو سٹم ایک آرگن ہے اس کے اندر ٹیشو ہوتے ہیں لیوز ایک آرگن ہے ان کے اندر ٹیشو ہوتا ہے روٹ اس ٹیم لیوز اس کے علاوہ ہم سلاوہ recursos کی بات کریں جو ریپروڈیکشن میں پلانٹس کی ایلپ کرتے ہیں تو فلاورز کے اندر بھی ٹیسیوز موجود ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ آرگن سسٹم آرگن لیول کے بعد جب بہت سارے آرگن مل جاتے ہیں تو ایک کمپلیٹ ہمارے پاس بان جاتا ہے آرگن سسٹم اس سے آگے اب ہمارے پاس آ جاتا ہے آرگن سسٹم آرگن سسٹم اب دیکھیں ادھر ہم نے سٹیڈی کیا آرگن تو آرگن میں سٹمیج ہے اگر سٹمیج ہو تو اس سے بھی لائف کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس کے ساتھ پراپر باقی فنکشن نہ ہو باقی آرگن نہ ہو کام کرنے والے ہمارا اگر مو نہ ہو تو پھر سٹمیج کا کیا فائدہ ہے اس طرح پھر یہ سارے جو آرگن یہ آرگن مل کے ایک مکمل آرگن سسٹم بنا دیتے ہیں بیسیکلی جو آرگن ہے نا آرگن ایک پارٹ ہے آرگن is part of آرگن سسٹم جیسے اب ہم اپنا دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیجیسٹیف سسٹم کے ہم بات کرتے ہیں رومن کے اندر یا تمام آرگنیزم کے اندر ڈیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے جو فوڈ کو ڈیجیسٹ کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آرگن آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس سٹمیج دوسرا آرگن سمال انسٹسٹائن تیسرا آرگن ہے ہمارے پاس لارڈ انسٹسٹائن اور چوتھا پارٹ ہے ریکٹم اب دیکھیں ہم نے ڈیجیسٹیف سسٹم کی بات کی یہ ایک پورا آرگن سسٹم ہے تو اس کے اندر اب چار قسم کے آرگن آگئے سٹمیج آگیا سمال انسٹسٹائن آرگن ہے لارڈ انسٹسٹائن آرگن ہے ریکٹم آرگن ہے یہ چاروں جب آرگن ملتے ہیں تو ایک آرگن سسٹم بنتے ہیں اب ہمارے پاس ایک آرگن سسٹم تو بن گئے ایک انڈویجیول بن گئے مکمل ایک آرگنزم ہو گئے جیسے ہومن بینگ دیکھ لیں یا اور انیمل دیکھ لیں ایک مکمل ہو گئے اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارے پاس کون سا لیول آتا ہے انڈویجیول لیول انڈویجیول لیولز جو ہے نا یہ لائف کا تقریبا آخری لیولز ہے انڈویجیول لیولز میں ہمارے پاس کمپلیٹ آرگنزم ہول آرگنزم بن جاتا ہے کمپلیٹ آرگنزم کمپلیٹ آرگنزم کمپلیٹ آرگنزم بن گیا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا مسکولر ٹیشو بھی کام کرے گا ڈیجیسٹیف سسٹم بھی کام کرے گا جتنی ہماری مومنٹ ہوگی وہ سارا ایک انڈویجیول میں آ جاتا ہے کہ وہ سارے سسٹم کام کرتے ہیں جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر سارے سسٹم اپنا اپنا پراپر فنکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں انڈویجیول لیولز کے بعد یہ کمپلیٹ آرگنزم بن گیا اس کے علاوہ پاپولیشنز آ جاتی ہیں پاپولیشن کے بعد کمیونٹی کمیونٹی کے بعد بائیو سفیر بائیو سفیر میں تقریبا پوری ورڈ آ جاتی ہے اس کے اندر تو اب ہم اپنے لیکچر کو ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کیا ہے کیا سے ڈیفرنٹ قسم کے آرگن آپس میں ملتے ہیں اور اپنا اپنا فنکشن پر فارم کرتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے تیڈی کیا سب اٹامنک اینڈ اٹامنک لیول سب اٹامنک میں سمالیس پارٹیکل تھے انہوں نے مل کے ایٹم بنایا اور جب اب ایٹم ملیں گے تو ایٹم نے مل کے ہمیں ایک اور لیول بنا دیا جیسے ہم کہتے ہیں مولیکیولر لیول مولیکیولر لیولز کی آگے دو ٹائپس ہیں انڈی بیسز آپ سائز انڈی بیسز آپ نیچر سائز بھی بات کریں تو مایکرو ملیکیول جو چھوٹے ملیکیول اور مایکرو ملیکیول جو بڑے ملیکیول آجاتے ہیں انڈی بیسز آپ نیچر بات کریں تو ہمارے پاس آرگینک ملیکیول آجاتے ہیں آرگینک وہ یہ ہوتے ہیں جن کے اندر کاربن اور ایٹروجن موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان آرگینک ملیکیول آجاتے ہیں جن کے اندر کاربن اور ایٹو جن کمبائن فارم میں موجود نہیں ہوتے اب مولیکیول آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے پاس بن جاتی ہیں آرگنیلیز اور سیل لیول مولیکیول ملکے بہت ساری آرگنیلیز بنا دیتی ہیں آرگنیلیز سب سیلولر سٹکچر ہیں مائیٹو کانٹری، اینڈو پلازم، مگنیٹی کولم، رائیبوزوم، گالجی اپریٹس دیسٹی ہوگئی اور ڈیفرن آرگنیلیز پروٹو پلازم کے ساتھ ملتی ہیں اور سیل لیول منا جاتی ہیں پروٹو پلازم ہمارے پاس ایک ہائلی کمپلیکس فارم، لیکوڈ کی فارم میں ہوتا ہے جو تقریباً تمام آرگریزم میں موجود ہوتا ہے اب سیل ملکے ہمارے پاس اگلا لیول منا دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ٹیشو لیول اب ٹیشو لیول میں بہت سارے ٹیشوز آجاتے ہیں ہر قسم کی ٹیشو کو اپنا کام ہوتا ہے ٹیشو لیول کے بعد ہمارے پاس آجاتے ہیں آرگن ٹیشو ملکے ایک آرگن منا دیتے ہیں پھر آرگن ملکے ایک ہمارے پاس پورا سسٹم منا دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں آرگن سسٹم آرگن سسٹم جب بہت سارے ملتے ہیں تو ہمارے پاس پورے ایک انڈویجویل بان جاتا ہے انڈویجویل کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے پاپولیشن پاپولیشن کے بعد ہمارے پاس آجاتے ہیں کیمیونٹی کیمیونٹی کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ایکو سسٹم اور لاس میں ہمارے پاس بائیو سفیر مطلب ہول ورڈ تو سوڈنٹ یہ تھا ہمارے لیکچر تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے جو ملتنا ہے ملتنا ہے ٹھیک اسہ ملتنا ہے موسیقی